جھنگ میں گورنمنٹ بوئیز ہائی سکول آدھی وال کو چاروں اعتراف سے تجاوزات نے گھیر رکھا ہے تو سکول کے ہاتھا میں گندگی کے ڈھیر لگے ہیں اور بجلی کی لٹکتی تاریں طلبہ کے لیے خوف کا سبب بن گئی ہیں اسی حوالے سے مزید بات کریں گے ہمارے نمائندہ مبشر حسن نکوی سے جی مبشر سکول کے بارے میں اپ ڈیٹ کیجئے گا آجی برکول میں سمجود ہوں جھنگ میں آدھی وال چوک پر واقعہ گورنمنٹ ہائی سکول کے باہر جس کو چاروں اعتراف سے تجاوزات نے گھیر رکھا ہے جگہ جگہ یہاں پر تجاوزات کی برمار ہے اور کوئی بھی پرسانے حال نہیں ہے ڈسٹری گورنمنٹ تسیل بلدیا اور زیلا گونسل کوئی بھی اس کے حلاف کوئی کریک ڈاؤن نہیں کر سکی ہے اور ہی وجہ ہے کہ سکول کے اعتراف میں جو تجاوزات ہیں مسلسل بڑھتی جا رہی ہیں اس کی وجہ سے یہاں پر سکول میں آنے والے بچوں کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے میرے کیمرمن عظیم اب آپ کو دکھا سکیں گے کہ میرے دائن طرف اس وقت جو ہے وہ آدھا کلومنٹر تک سکول کی چار دیواری کے باہر جو ہے وہ جو لوگوں نے اپنی یہاں پر جو ہے وہ ریڈیاں کھڑی کرنی ہیں جگہ جگہ جو ہے وہ رکشہ سٹرینڈ قائم ہو چکے ہیں اور مسلسل استجاوزات میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہاں پر ٹریفک کا بلوگ جانا ہر وقت معمول بن چکا ہے اور یہاں سے لوگوں کا پیتل گزرنا بھی خاصا محال ہو چکا ہے نہ صرف سکول کے باہر کی یہ صورتحال ہے بلکہ سکول کے اندر کی صورتحال بھی کچھ مختلف نہیں ہے یہاں پر سکول انظامے کی ادم توجہی اور غفلت کے باعث سکول کے اندر جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہیں جب پورے سکول میں گندگی پھیلی ہوئی ہے جبکہ سکول کے اندر جو بجری کی ہائی وولٹیج تارے جو ہیں وہ لٹک رہی ہیں اور اس پر کوئی بھی ان تاروں کو جو ہے وہ انچی مقام پر نہیں لے جا سکا اور یہ وجہ ہے کہ یہاں پر زیر تریم گیارہ سوچ زائد بچوں کی زندگیاں جو ہیں وہ دعو پر لگی ہوئی ہیں بچوں کا پلے گرانڈ بھی یہی ہے بچوں کو کھیلتا ہے وقت اکثر وقات ان تاروں سے ان کے ہارٹ ٹکا جاتے ہیں بچوں کا یہ کہنا ہے کہ بارش کے بعد ان دیواروں میں کرنٹ آ جاتا ہے اور انہیں خوف رہتا ہے کہ کسی بھی وقت کوئی بڑا سانحہ رونما نہ ہو جائے تاہم یہاں پر سکول کے باہر بھی گنگی کے ڈھیر ہیں اندر بھی گنگی کے ڈھیر ہیں جو کہ تجاب ذات کی برمار نے سکول کو بلکل جو ہے وہ ختم کر رکھ دیا ہے سکول کا جو فرنٹ ہے وہ ختم ہو کر رہ چکا ہے ٹریفیک پولیس بھی کوئی نظر نہیں آ رہی اور یہ وجہ ہے کہ یہاں پر آنے والے بچوں کو خاصی مشکلات کا سامنہ کرنا پڑھ رہا ہے بچوں اور سکول کے جو اطالبین میں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ سکول کے طراف میں جو جگہ جگہ تجاب ذات قائم ہو چکی ہیں اس کی ختم کرنے کے لیے فرحوی تو دیا جائے جو ان کے سکول کے باہر جو گنگی کے ڈھیر لگے ہیں ان کو بھی فوری طور پر ہٹایا جائے